اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی تو ویورز آج میں بنا رہی ہوں میٹھے رائس جس کو ہم متنجن بھی بولتے ہیں زردہ بھی بولتے ہیں اور یہ میں نے پانی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے کافی بڑا برطن تھا اور کافی سارا اس میں پانی تھا تقریباً دو تین کلو کے برابر ہوگا تو یہ جب پانی میں وائل آنا شروع ہو گئے تو میں نے رائس بہت اچھے طریقے سے دھو لیے تھے اور ان کو چھلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ سارا پانی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے رائس کا اب جیسے ہی پانی میں وائل آنا شروع ہوا میں نے رائس ڈال دیا تھے اب یہ بہت اچھے سے تیز سے وائل آ رہے تھے تو ہم نے دو کنی چاول گلال لینے ہیں اور ایک کنی ہم نے رکھنی ہے کیونکہ پھر ہم نے اس کو شیرے میں ڈال لیں تو یہ نہ ہو کہ چاول ٹوٹ جائیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کھلے کھلے اور الگ الگ سے رائس ہے میں اگر پریس بھی کر رہی ہوں تو وہ ٹوٹ نہیں رہے مطلب کچھے نہ رہ جائیں اور ان کو پھر میں نے چھلی میں ڈال لیا تھا تاکہ سارا پانی نکل جائے یہ میں نے دودھ لے لیا تھا اور ان میں میں کلرز ڈالوں گی دودھ میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں کلرز کو مکس کر کے پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور خالی پاوڈر جیسے یہ کلرز پڑے ہیں ایسے بھی آپ ان کو چھوٹیوں سے ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح ڈالنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس سے کلر بہت اچھے آتے ہیں دودھ میں اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں لیکوٹ سا بن جاتا ہے اور جب ہم چاولوں پر ڈالتے ہیں تو وہ بہے کے نیچے تک چلا جاتے ہیں تو نیچے تک جو ہے اس کے کلرز آ جاتے ہیں رائس میں تو بہت ہی یمی رائس بنے تھے یہ میری کوئی پہلے کی پلاننگ نہیں تھی کہ آج میں نے رائس بنانے ہیں آج تھی میرے دیور کی برسی تو اس کے لیے ہم نے برسی کے لیے یہ رائس بنائے تھے ان کو تقریباً 20-25 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ ہوئے ہوئے تو آج ان کی برسی تھی تو اس کے لیے پھر میں نے یہ رائس بنائے ہیں تو میرے پاس جو بھی آویلیبل تھا میں نے یوز کیا اس میں کوئی مربع یا میوے وغیر آئیس ٹائم آویلیبل نہیں تھے میرے پاس تو وہ میں نے نہیں ڈالے تو یہ میں نے تقریباً ایک پاؤ کے قریب گھی لے لیا ہے اور یہ تھے بھی کچھی بانسپتی کچھی بانسپتی رائس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا گھی زیادہ لیتے ہیں اور جو پکی بانسپتی رائس ہوتے ہیں وہ گھی زیادہ کم لیتے ہیں تو یہ گھی اچھے سے گرم ہو گیا تھا اس میں میں نے الائچیاں تھوڑی سی توڑ کے ڈال دیں تاکہ اچھے سے ان کی خوشبو آ جائے تو بس میں تھوڑا سا ہی اس کو فرائی کروں گی الائچی کو گھی میں بہت زیادہ نہیں کیونکہ الائچی جل جائے تو پھر اس کی خوشبو اچھی نہیں آتی ختم ہی ہو جاتی ہے خوشبو تو اب جی یہ میں چینی ڈال رہی ہوں چار گلاس تھے میرے پاس رائس کے اور چار گلاس ہی میں نے چینی کے ڈالے ہیں تو موسٹلی تو اس کی ریسیپی یہی ہے کہ آپ کو جتنے آپ نے رائس لیے ہیں اتنی ہی آپ اس میں شگر ڈالیں گے اگر آپ کو کم یا زیادہ پسند ہے تو آپ کے اپنی مرضی ہے آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ یا کم تو دو گلاس میں نے پہلے ڈالے تھے دو گلاس میں اب ڈال رہی ہوں چار گلاس ہو گئے تقریباً ایک کلو سے یہ زیادہ تھے سوہ کلو کے قریب تھے تقریباً میں تھوڑی سی بچانا چاہ رہی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ ڈال دوں تو پھر میں نے ساری چینی ڈال دی تو اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اگر ہم گھی میں چینی ڈال کے اس کو ایسے پکاتے رہیں گے تو وہ تار بنتی جائے گی چاشنی ٹائپ کی بن جائے گی شگر سیرپ نہیں بنے گا مطلب شیرہ نہیں بنے گا وہ ایک دو تار کی جو ہم بناتے ہیں نا چاشت وہ بن جاتی تو جیسے ہی بس میں نے گھی میں چینی ڈالی تو اس کے فوراں بعد ہی میں نے پانی ڈال دیا اور پانی آپ دیکھ لیں اپنے رائس جتنے آپ کے پاس ہوں اس حساب سے آپ پانی ڈالیے گا پانی موسٹلی کم ہی ڈالیں مجھے میں نے یہ چھوٹا گلاس تھا بہت بڑا نہیں تھا مجھے یہ بھی لگا کہ شاید پانی زیادہ تھا تو کیونکہ جب ہم رائس بوائل کرتے ہیں اس میں بھی پانی ہوتا ہے جیسے ہی ہم چینی میں رائس ڈالیں گے تو جو رائس ہیں وہ بھی اپنا پانی ریلیز کرتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ پانی کم ڈالا کریں تو بہت ہی اچھے بنیں گے رائس ٹوٹیں گے بھی نہیں بلکل بڑی اچھی یہ ریسیپی ہے آج کی اس کو ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اب جیسے ہی چینی ملٹ ہوگی پانی میں ہلکی ہلکی چینی رہ گئی تھی تو اس کے فوراں بعد میں نے اس میں رائس ڈال دئیے تو جیسے ہی میں اس میں رائس ڈالوں گی تو وہ چینی فوراں چاول کو جکر لے گی مینج کہ ان کو یہیں سٹریچ کر دے گی رک جائیں گے چاول ادھر گریں گے نہیں ٹوٹیں گے نہیں تو اس لئے آپ یہ بھی نہیں کہ کچھے رکھتے ہیں اگر آپ کچھے رکھیں گے جیسے ہی آپ یہ شیرے میں رائس ڈالیں گے تو وہ پھر اور زیادہ سخت ہو جائیں گے بس نرم بھی ہوں اور ٹوٹے مینہ اب یہاں پہ سارا پانی ڈرائ ہو گیا ہے اور اس میں میں کلر ڈال دوں گی بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے جب میں نے اس پہ کلر ڈالے تھے اور یہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کلر ڈالنے لگیں تو پانی بہت زیادہ نہ ہو رہا اس میں اگر زیادہ پانی ہوگا ہم جیسے ہی اس میں کلر ڈالیں گے تو وہ کلر بہ کے پانی کے ساتھ پورا مکس ہو جائے گا تو سارے کلر آپ اس میں مکس ہو جائیں گے سپریٹ کلر کوئی بھی نظر نہیں آئے گا تو میں نے اچھے سے پانی سارا ڈرائ کر لیا تھا یہ ایک سائٹ سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گھی تھا تو اس کے بعد میں ان کو دم دے دوں گی رائس کو میں نے توا رکھ لیا تھا اس کے اوپر پھر پتیلہ رکھ کے اور تین رومال سے میں نے دم لگایا تھا خوشک رومال تھے گلے نہیں کیے تھے یہ دم جو ہے وہ لگانے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ دیکھیں جی بہت اچھے رائس بنے تھے کھلے کھلے سے اور بہت ہی یمی تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں آپ ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ نے ٹرائے کی آپ کو کیسی لگی اور لائک ضرور کر دیا کریں اور اس کے ساتھ یہ رائیتہ بھی بنایا تھا اور چکن فلاو بھی تھا چکن فلاو میری دیورانی نے بنایا تھا اور سالن اور باقی فروٹس بغیرہ سب کچھ جو بھی ہم ختم دلواتے ہیں تو رکھتے ہیں تو وہ سب کچھ تھا تو جی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی اجازت اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے دیور کے لیے بھی خاص طور پر دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا کریں تو اوکے جی اللہ کے حوالے